موسیقی بیان کیا ہے سنا میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے کامیر بقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کوشش کرنا چاہیے ہم کس طرح کو مومنین کو بیدار کریں بسم اللہ بیانات سے ہم سب کو مستفید کر رہے ہیں یقینا یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم سب مل کر اور ایک چین کی صورت میں جنت البقی کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ انڈیویجول آواز اٹھانے میں یا کسی خاص علاقے میں آواز اٹھانے میں اور مل کر پوری دنیا میں پورے ملک میں اگر اس سلسلے میں آواز اٹھائی جائے جس طریقے سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے روز قدس کو ایجاد کیا اور آج پوری دنیا وہ دن بنا رہی ہے جو کہ رمضان و مبارک کا آخری دن ہے اور ہر جگہ روز قدس منایا جاتا ہے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے جس طرح روز قدس ایک ظلم کے خلاف احتجاج کی بڑی علامت بن چکی ہے یہ دن بن چکا ہے اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم سال بھر جنت البقی کے لیے تو احتجاج کرنا ہی ہے مگر آٹھ شوال کو بھی ہم ایک ایسی علامت بنا دیں جو نہ صرف سعودی ظالموں کے خلاف احتجاج کی علامت بنیں بلکہ وہ تمام ظالموں کے خلاف احتجاج کی علامت بنیں کیونکہ قبلہ اول بھی ضروری ہے جس طرح آج وہاں ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں بیت المقدس جس طرح ضروری ہے ویسے ہی جنت البقی بھی ضروری ہے اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس علاقے میں بھی ہو جہاں بھی ہو اپنے اپنے اعتبار سے ہم سب مل کر ایک چین بنا کر ایک سلسلہ بنا کر اس کے خلاف کھڑے ہو اور احتجاج کریں اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ایمبیسیڈرز کے ذریعے جو مستقل طور پر یو اینو میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں ہماری آواز اتنی مضبوط ہو جائے اور مضبوط کم ہوگی جب پوری دنیا اور خاص طور سے ہمارے پورے ملک کے گوشے گوشے سے آواز بلد ہوگی متحد ہو کر کے منظم مرتب ہو کر کے ہم اپنی آواز کو ٹاپ آفیشلز سے پہنچائیں اس طرح سے پہنچائیں کہ ہماری آواز وہ آفیشلز لے کر کے یو اینو میں جائیں جس طرح آج کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بیت المقدس کے لیے یو اینو میں آواز اٹھتی ہے اور اٹھنا بھی چاہیے اسی طریقے سے یہ آواز ہماری یو اینو تک پہنچے کیونکہ بہرحال آپ دیکھئے کہ ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے کہ جہاں اسرائیل فلسطینی مظلوموں پر ظلم کر رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا تھا اور یہ آواز پوری دنیا نے اٹھائی سوشل پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کے اور دوسرے اور تمام ذرائعوں کو استعمال کیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہوا یہ کہ ایک گروہ پورا تھا خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں جنہیں ہم اندھاک بھی کہتے ہیں اس گروہ نے ایک ہیشٹیک چلایا ٹویٹر پر اور فیس بک وغیرہ پر کہ انڈیا سٹانس ویڈ اسرائیل جس کے خلاف ہم جیسے لوگوں نے اور سیکڑوں لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے اس کے خلاف آواز بلند تھی اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ غلط ہے انڈیا سٹانس ویڈ فلسطین اور نتیجہ یہ کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئی اور فتح اس صورت میں ملی کہ جب ہم نے دیکھا کہ یو اینو تک ہماری آواز کا اثر پہنچا کہ ایک طرف ہندوستان کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف یو اینو میں جو ہندوستان کا مستقل سفیر ہے وہ جو ہے تقریر میں کہتا ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو یہ کیوں ایسا ہوا اس لیے کہ سب نے مل کر ایک چیز کے اوپر فوکس کیا کانسنٹریشن کیا اور ایک ساتھ ایک سر میں ایک آواز نکالی کیا انڈیا اسٹینس ویڈ فلسطین بھلے سے ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے انٹی مسلم گورنمنٹ ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ہماری آواز محصر بنی اور بعد یو اینو تک پہنچی تو ہمیں بھی کوئی ایسا طریقہ یہی والا اپنانا ہوگا سوشل پریٹ فارم سے کھوکر الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ہر طرح سے ہمیں آگے آکر کس آواز کو اٹھانا ہوگا اور صرف آٹھ شہوال تک یہ چیز محدود نہ رہے بلکہ اور دنوں میں بھی ہم اپنی بات کو رکھیں اور گاہے بگاہے اس مسئلے کو اٹھاتے رہے سوشل میڈیا پر ابھی دیکھئے کوئی جوانوں نے بمبئی سے کام بڑا اچھا کیا کہ ری بلڈ جنت الوقی کے نام سے ایک ٹیک چلایا اور کل شام تک کی ریپورٹ یہ تھی کہ وہ یہ جو ہیش ٹیک چل لہا تھا یہ دوسرے نمبر پہ تھا ٹویٹر کے اوپر تو اس طرح کا ہم موثر کام اگر کریں اور اس طرح کریں کہ آخر میں حکومتیں کوروینس مجبور ہو جائے ہماری بات کو یوینوں تک لے جاننے کے لئے اور ایک مرتبہ اگر ہماری بات جنت الوقی کی یوینوں تک پہنچ گئی تو یقین مانئے سعودی عرب کے پاس پھر کوئی شارہ نہیں رہ جائے گا یا تو وہ جنت الوقی تعمیر کرے یا یہ میری گزارش ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی آواز اٹھائیں کہ وہ ایک پورے سمودائے کو آج نپے سال سے اوپر ہو گئے ناظرین بہترین مشہورہ کامیر بقی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی